اگر مامو کھا لیں چوری چھپکے سے تو پیری کھانا ہی نہیں کھا دی ویسے رف بھائی نے کیا ہے لیکن وہ مسجد کے حساب سے تھوڑا تیز کلر ہے تو اس لئے ہم یہاں سے کوئی میٹ فینشیں سالیں جی سائن کر کے دے دیتے ہیں ایک پرچی ستاعت کو اور ایک پرچی خود کے پاس رکھ لیں گے تاکہ یہ کارڈ رہ جائے گا ابھی جی آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آگ جلنے کا نام ہی نہیں لی رہی بلکل دھیمی دھیمی سی جل رہی ہے کیونکہ نا اس دن بارش ہوئی ہے تو لکنیاں سے جو ہے سب گھیلی ہو گئی ہیں اس وجہ سے بڑی دشواری ہو رہی ہے دو تین دن ہو گئے بڑی مشکل سے آگ جل دی ہے اور یہاں پہ میں نے چائے بھی چڑھا لی ہے ماشاء اللہ سے اور یہاں پہ میں نے اٹا بھی بھون لیا ہے کپ بھی دھو لیا ہے یہاں پہ کپ بغیرہ تھرما سب چیز دھو کے میں نے رکھ دی ہے لیکن ابھی جو ہے نا میرے پاس یہ پھوکڑی اس ٹائم مجود ہے کیونکہ میں اس کو پھوکے مار مار کے آگ جلا رہی ہوں پھر بھی صحیح سے نہیں چل رہی کیونکہ آدھا گھنٹت ہو گیا اس کو چائے کو میں نے چڑھایا ہوئے لیکن پھر بھی ابھی تک اس نے جوش نہیں لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پاریسی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب پھر آپ کے سونگے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں ابھی جی مرگیں جو ہے نا سر کے اوپر جو پیچھے بیٹھ کے نا ایسے سمجھے سر کے اوپر ہی بیٹھ کے کہاں ککڑو 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 کرتے رہتے ہیں اوپر سے کبھے نہیں سونے دیتے اور یہ مرگیں نہیں سونے دیتے ہمیں ابھی جو ہے نا فیدا جان کہہ رہا تھا ابھی جو ہمارے پاس دیکھ پڑی گی رہ دیکھ کہ سب کو کٹھا کرو اللہ اکبر کر کے ان کو دیکھ میں ڈالتے ہیں آج ہی وہ ہی بناتے ہیں ادھر بڑی سسٹر جو ہے نا میرے سے پہلے ہی ناشتہ بنا لیا روٹیاں دوپیر کے بھی بنا کے رکھ رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ابھی سسٹر کے بھی آگ جو ہے نا بوجھ گئی ہے خالاں اس وجہ سے دون کیا کیا خیال ہے پھر مرگوں کی دیکھ بنائی ہیں آج میں آس رہی ہوں پہلے بھی بنالوں کی مسئلہ بنائیتے ہیں یہ بہت ککڑو ککڑو کرتے ہیں انڈے بھی تو کھاتے ہیں ہاں انڈے بھی کھاتے ہیں لیکن یہ ہے نا کے سائیڈ پہ کتنا کھولائی لاتا ہے ادھر دیکھو ادھر کتنا کھولائی لاتا ہے ابھی ان کو بند جو یہی پہ کیا ہو تو یہی پہ کھا کریں گے ابھی بند کیا ہے ان لوگوں کو یہ بہت سرکار ہے جہاں ابھی ان کو بند کر کے رکھ دیا ہم نے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم لادو فالان ہماری چھوٹی لادو مصطفیٰ اور نانی امہ یہاں پر بیٹھے ہیں نانی امہ دکھتوں کو پانی لگا لیا ہاں نہیں لگا لیا دو جانا نہیں گئی کسی نہیں لگا لیا مجھے پتا تھا یہ ہی مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں ہوگی کوئی بھی نہیں لگا لے گا ٹیم صبح صبح کھیلنے کے لئے ٹیم صبح صبح کھیلنے کے لئے بچے آئے ہوئے ہم کھیلنے کے لئے اچھا وہ آپ ایٹ کا کہہ رہے تھے ہاں وہ جاؤنا ایٹ دیکھا ہو اور ان کو بول بھی آؤ ایٹ آج ہمیں گروپ چاہیے ایٹ کی کوالٹی چیک کر کے آنی ہے ایٹ کی کوالٹی بھی چیک کر کے آنی ہے اور اچھی ہو تو پھر ان کو آرڈ دینا اگر اچھی نہ ہو تو کسی اور بچے آرڈ دینا کتنا ہے پانچ دار نہیں وہ تو جتنی لگے گی وہ دیکھیں گے پانچ لگے گی دس لگے گی فیل حال تو پانچ کا کہہ کیا ہے ایک چکر دو چکر دے دو ہمیں وہ اپنے حساب سے لے آنگے پھر ہم کمی پیشی دیکھیں گے چلیں ٹھیک ابھی جا رہے ہیں اینٹ دیکھنے کے لئے صبح صبح ابھی ناشتہ کسی نے نہیں کیا کوئی ناشتہ بن رہا ہے اور بٹھا ہم تقریبا ڈیٹھ کلومیٹر دو ہے جو بٹھے پر ہم چاہ رہے ہیں ایک بٹھا ہمارے گھر کے نزدیک ہے ڈیٹھ کلومیٹر تقریبا دو ہے ابھی اس بٹھے پر چلتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں ایک بٹھا یہ ہے جو ہمارے گھر کے قریب ہیں اور ایک بٹھا وہ اس سائیڈ پر ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہمارے گھر کے بند ڈیٹھ کلومیٹر توری پر ہے ہم بہنچ گئے ابھی اس سائیڈ پر جاتے ہیں اس سائیڈ سے انٹیں نکالی جا رہی ہیں یہ ہی پہ رکھو پھر یہ آگری سائیڈ پر یہ سائیڈ ابھی بند ہے یہ ہے انٹیں بہت بردست لگ رہی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے بھائی جانے اٹ کیسے ہے صحیح ہے صحیح ہے چلیں جی گھڑ ہو گیا بھائی چاکوٹ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا ریزولٹ ہم نے انٹ دیکھ لیا ہے انٹ جو ہے وہ بردست ہے بہترین ہے اور جو خراب انٹ ہے وہ باہر نکالتے جا رہے ہیں یہ جو باہر نکلی پڑی ہے یہ مطلب تھوڑی سی اوپر والی سائیڈ کی خراب انٹ ہوتی ہے یہ اس سائیڈ پر بھی باہر نکلی پڑی ہے اور اس سائیڈ پر بھی جو بہتری نیٹ ہے جو ہے نا وہ یہ والی ہے جو اوپر ٹرالی کے لوڈ ہو رہی ہے یہ مشرہ بہتری نیٹ ہے تو اس ہی کا ہم نے بولا ہے انٹر دے دیا ہے الحمدللہ منشی صاحب کو ابھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں گاڑی جو فری ہو کے آتی ہے وہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں جو میں سے ایک دو گاڑی پر بھیجوا رہے ہیں وہ یہ فیلحال جو ہے نا مل کا چکر جا رہا ہے اور یہ چکر ہمارے پاس اسے بھی نہیں جا سکے کافی زیادہ لوڈ کر دی ہے تو وہاں ٹیل ہے یہ گاڑی نہیں چڑ سکے گی اس لئے دونوں میں سے ایک گاڑی اور جائے گی ہمارا مطلب چکر لے کر ابھی چلتے ہیں گھر مامو سے بھی بات ہوگی ہے اور بھائی سے بھی بات ہوگی ہے جس نے چائے بسکٹ کا ناشتہ کرنا ہے ان کے لئے چائے بسکٹ کا ناشتہ جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہے بسکٹ بھی ہیں ساتھ میں پاپے بھی ہیں اور ساتھ میں چائے بھی ہیں اور ابھی مامی بنا رہی ہیں دوسرے لوگوں کے لئے یہ کھایا جو کہ یہ کھاتے ہیں دیکھو کلنا مجھے اپنی نظر خود لگ وہ کیسے میں روٹی بنا رہی تھی روٹی اتنی تیاری آ رہی تھی گول گول روٹی آ رہی تھی ماشاء اللہ تھی تیاری روٹی ہے اس کو سب سے پہلے میں خود ہی کھاؤں گی اس کا پراتھا بنا گیا اور ڈالنے لگی تو توا چپک گیا توا چپک گیا یہاں پر روٹی وہی تیاری بھی دیا ہو گئی ہے یہ بھی بھی خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے ہاں باپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپم خود کی نظر لگی ہے ہم دیکھا ہے ایٹیں ایٹیں انتے ہیں زبردست ہیں باقی اس سے بات کر لیں میں نے اور ایٹوں کیا پیاب دوبارہ کرتا ہوں ایٹ 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 سی کھرے ہیں وہ سیڈ پر کے ٹحیائی ابھی ایٹ سی reinst و زینب ناشتہ کر رہے ہیں آج دو تین دن ہوگئے ہیں مامو کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہے پہلے کھاتی ہے نہ بعد میں کھاتی ہے اگر مامو کھا لیں چوری چھپکے سے تو پہلی کھانا ہی نہیں کھاتی آج کل اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہیں اچھا چلیں جی کھوڑ ہوگیا آپ ناشتہ کر لیں پھر استاد محترم بلا رہے ہیں اور مامی ناشتہ کرنے کے بعد آ چکی ہیں کپڑے دھونے کے لیے بلکہ ناشتہ بنانے کے بعد مجھے لگتا ہے ناشتہ بھی کیا نہیں ہے ناشتہ بھی نہیں کیا اور کیا کہ میں نے کہا کپڑے دھولوں کیونکہ کپڑے بہت زیادہ جمع ہوگئے کل نہیں دھولتا ہے چلیں مامو کے ساتھ کھا لیں پھر ڈال کے بیچ میں آجائیں بیٹھ کے کھا لیں ابھی بس یہ کپڑے ڈالوں لیکن اس سے پہلے پتہ کیا ہے یہ والی جتار ہے وہ مجھے میں لگ رہی ہے چلیں میں اسے کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں بچے جی آج موسم تھنڈا مل گیا ہے بچوں کو بچے ناشتہ کر کے آگئے ہیں کھیلنے کے لئے بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں مامو آ چکے ہیں مسجد میں ناشتہ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے رمضان بھائی حبیثیت آپ کیسے ہیں حبیثیت ٹھیک ہے آپ کی چلیں جی ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت رمضان کیسے ہیں حبیثیت ٹھیک ہے بڑے سطور نظر نہیں آرہے بہار ہیں چلیں جی ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حبیثیت ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ اچھا کام کر دیا مجھے بہت پسند آیا یہ حوزی بن گئے سارا پانی اس کو سٹور کر کے آگے کھینچ لے گا میں نے کہا یہاں پر جو نا ٹیلیں لگا دیا کہاں پر یہاں پر ٹیل بٹی ہوگی تو ٹیل لگ جائے گی تو اچھا رہے گی چلیں دیکھتے ہیں لیکن آگے بھی حوزی بنانی پڑے گی ہمیں تھوڑی سی یہ استاذ کو میں نے بتا دیا چلیں استاذ آپ کو میں نے بتا دیا استاذ میں جائے چلیں اچھا استاذ محترم یہ کام تو انشاءاللہ ہمارا آپ آج یا کل تک کلیر ہو جائے گا ہمیں نہ اس کا گتہ بنا کے دیں تاکہ اس کی ڈیزائننگ ہم دے دیں اس کا اور اس کا اس دروازے کا یہ چیز لازمی ہے مسجد کے نام جو ہے نا افتتاح سے پہلے ہم وہ بنوا لیں ٹھیک ہے ہاں وہ بھی انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں یہ کام بھی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی ماشاءاللہ بہت پیارا بنایا آپ نے ماشاءاللہ کلر کنٹراس آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہیں اندر کا بھی اور باہر کا بھی یہاں سے اندر کا اگر ویو ویسے آنکھوں کو تو بہت زبردست نظر آ رہے بکوز کیمرے کی آنکھ شاید ٹھیک سے دیکھ پائے یا نہیں لیکن بہت اچھا کنٹراس بن گیا ہے کلر کنٹراس بھی اچھا بن گیا ہے اور ویو بہت اچھا آ رہا ہے ماشاءاللہ اور اوپر جو ہے اس گمبت کے اوپر بھی ٹائل لگانی ہے اچھا افتاد محترم جو اوپر گمبت ہے اس پر بھی ٹائل لگانی ہے ٹائل لگانی ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں اس حساب سے بتائیں ہم اس حساب سے پھر ٹائل کا آرڈر دیں چلیں ٹھیک ہے کلرالے بھائی بھی آگے ہیں جو چھت کی پالش کر رہے ہیں اور اپنا یہ جو پینٹ کا ٹیبل ہے وہ بھی ساتھ میں لے کے آئے ہیں تو اس میں سے ہم چک کرتے ہیں اور کلر کنٹراسٹ میچ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بھائی کو آرڈر دیتے ہیں جو اس کا کرنا ہے ویسے رف بھائی نے کیا ہے لیکن وہ جو ہے نا مسجد کے حساب سے تھوڑا تیز کلر ہے تو اس لئے ہم یہاں سے کوئی میٹ فینش کلر جو ہے نا وہ چوز کرتے ہیں اور بھائی کو بتاتے ہیں پھر ہمارے واپس آتے ہیں مامو نے ایٹ کا آرڈر دے دیا تھا اور ایٹ بھائی جو ہے نا تھوڑی لے کر آئے اس وجہ سے تھوڑی لے کر آیا ہے کیونکہ یہ ایٹ جو ہے نا آسانی سے اوپر یہاں تک پہنچا کیونکہ ٹیلے کا ایریا ہے نا تو یہ ٹیلے پر گاڑی جو ہے نا ایزیلی چڑھ جائے تو اس لئے ہم نے تھوڑی مانگوا یہ تھوڑی تھوڑی مانگوا دو تین چکر مانگوا لیں گے ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر ہے زیادہ سفر نہیں ہے اللہ پر خیر کرے گا انشاءاللہ تاکہ مستری بھائیوں کو کافی زیادہ دکت ہوتی ہے اور گرمی بھی کافی زیادہ ہے اگر وہاں پر یا نیچے کہیں اتر جائے گی پھر مستری بھائیوں کے لئے پرابلم ہوگی اس لئے ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے مگوا یہ تاکہ مستری بھائیوں کو بھی پرابلم نہ ہو اور ایٹ یہاں پر آ جائے ہاں بھائی اگر ایٹ یہاں پر آ جائے تو ایزی رہ جائے آپ کو یا وہاں پر چلی جائے چلیں پھر ٹھیک ہے وہاں پر اتاریں گے دروازے سے پھر ایزی لی اندر چلی جائے گی گاڑی نے موڑ کٹ لیا بھائی جو نے یوں ہی ہیں یہاں سے ایسے لے کے جانی ہے اس سائد پر اس جگہ پر جا کے اتاریں گے بھائی جائے بھائی جائے بھائی جائے بھائی بھائی سبر 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 ٹھیک گھڑی کے اتار دے اتار دے بھائی جو نے پرچی لے کر آیا ہے بھائی جو نے پرچی لے کر آیا ہے مامو یہاں پر سائن کر دے مامو یہاں پر سائن کر دے مامو یہاں پر سائن کر دے پینسل استاد صاحب کے پاس ہے تین تین رکھی ہوئی ہیں ہاں سالین جی سائن کر کے دے دیتے ہیں ایک پرچی استاد کو اور ایک پرچی خود کے پاس رکھ لیں گے تاکہ ہی کارڈ رہ جائے گا کیوں بھائی ایٹ چیک کرو زبردست ہے نا ایٹ جو ہے ماشاءاللہ زبردست ہے ہم بھی چیک کر رکھے آئے تھے الحمدللہ ایٹ جو ہے پکی ایٹ ہے یہ دیکھیں ایک پرچی جو ہے وہ ہمیں دیکھے گیا ہے اول ایٹ پندرہ سو یعنی کہ پندرہ سو آئی ہے ٹرالی میں پندرہ سو پھر لے آئے گا پندرہ سو پھر لے آئے گا آسانی کے ساتھ یہاں پر آ جائے گی اور مزدور بھائیوں کو ٹینشن نہیں ہوگی بڑی خالہ نہیں یہ کام ٹھیک ہوا ہے ٹپ توڑ کے بیچ میں جو کپڑے دھو دھو کے رکھتے جا رہے ہیں اس کا پانی آٹومیٹکلی نیچے گرتا جا رہا ہے چا جھکار لگایا ہوئے ہیں مامی آپ کپڑے دھویں تب تک ہم کام کرنے کے لئے جانے ہیں مامو اور میں نے وہ ہم کام کر کے آئے ہیں اور نل بھی لگ رہے ہیں مامو بھی ساتھ میں جائے گا آج میرے نل کی ویڈیو بھی بنا کے آتے ہیں اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کر دیں ہمید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں پسند کریں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا